بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیونائی برج جوزا جیونائیز سال دو ہزار بائیس آپ لوگوں کے لیے کیسا سال ثابت ہوگا؟ ایک اچھا سال یا پھر ایک برا سال؟ سال کے شروع میں ہی مطلب جنوری میں ہی مارس کی پوزیشن آپ کی لولائف میں کچھ مشکلات لائے گی محبت کے رشتوں میں آپ کو سنبھل کر چلنا ہوگا بات چیت کرتے وقت سوچ سمجھ کر الفاظ کا چنو کیجئے گا آپ لوگ چونکہ باتیں بہت کرتے ہیں تو جوش جنون میں ایسی کوئی بات نہ کہہ دینا کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑ جائے اپریل میں وینس اور مارس ایکوئریس میں ہوں گے تو اس وقت آپ ایموشنلی ایک کمپلیکیٹڈ سی سیچوئیشن میں پھنس سکتے ہیں سیکشلی بہت اگریسیو رہیں گے لیکن آپ ایک باغی والی ازادی چاہیں گے ایک باغیانہ پن آپ کے اندر آ جائے گا ایسی ازادی کہ آپ جو مرضی چاہیں کریں آپ ایسی ازادی چاہیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو آپ کو برے برے خیال آ سکتے ہیں جذباتی طور پر آپ ایک پیچیدہ قسم کی صورتحال میں پھنس سکتے ہیں لیکن اگست میں حالات بہتر ہو جائیں گے اگست میں وینس لیو میں چلا جائے گا تو اس وقت آپ اپنی لاؤ لائف کو بہت انجوائے کریں گے اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ سنسر ہیں تو آپ کے رشتے میں مٹھاس بڑھے گی ایک دوسرے کی قربت نصیب ہوگی سیٹرن آپ کے آٹھویں گھر میں رہے گا تو اس سال آپ کی بہت سے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور آپ بڑی سمجھداری کے ساتھ ان نئے تعلقات کی کلاسیفکیشنز کریں گے اور جو ریلیشنز کام کے ہوں گے انہیں آپ اپنے پاس رکھ لیں گے اور جو نکمے قسم کے لوگ ہوں گے انہیں آپ اپنی فرینڈز لسٹ سے نکال دیں گے سال کے فرسٹ ہاف میں جوپیٹر ایکوئریس میں رہے گا تو اس وقت آپ دوسروں سے اپنے مطالبات بھی منوا سکیں گے آپ کی طبیعت میں تھوڑی سختی رہ سکتی ہے آپ کی اپنی کسی بات کی وجہ سے رشتہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا ان لوگوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے جو آپ کی کیر کرتے ہیں یا آپ جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور یہ سارے اختلافات آپ کی نگلیجنز کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں تو آپ کو ویجیلینٹ رہنا ہوگا اپنے رسپانسیبیلٹیز کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ہوگا اپنے رویے میں نرمی رکھنا ہوگی جنوری میں جوپیٹر آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں رہے گا تو آپ کا فوکس اپنے کمفرٹ زون کی بہتری کی طرف رہے گا آپ اپنے کمفرٹ کے لیے کچھ شاپنگ کریں گے اپنے کمرے کو بنائیں سماریں گے گھر کو ری ڈیکوریٹ کریں گے اپنے کے مہینے میں جوپیٹر آپ کے ٹینٹھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا تو اس وقت جیمنائز کو پیسہ کمانے کا موقع ملے گا یہ وقت خوشیوں اور خوشحالیوں کا ہوگا آپ فیوچر پلانز پر کام کریں گے اگر آپ گھر خریدنا چاہ رہے تھے تو اس سال آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے جون کے مہینے میں آپ کی لولائف میں بہار آ جائے گی وینس ٹارس میں ہوگا تو اس وقت آپ پیار دیں گی اور محبتیں وصول کریں گے آپ خود بھی بہت اٹریکٹیو رہیں گے آپ ویسے بھی مگنیٹک پرسنیلٹی کے مالک ہیں تو جون میں دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جائے گا آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی آپ کی پرسنیلٹی کافی حد تک چاومنگ رہے گی آپ کی شہرت بڑے گی جون کا مہینہ انٹرٹینمنٹ اینڈ پارٹی کے لیے اچھا وقت ہے یہ وقت کریئیٹیو کاموں کے لیے بہت اچھا رہے گا شاپنگ کر سکتے ہیں پیسوں کے معاملات کو درست کر سکتے ہیں پیسوں کے لین دین کے کھاتوں کو منیج کر سکتے ہیں اگست اور سیپٹمبر کے مہینوں میں مارس ٹارس میں ہوگا تو یہ وقت خوشحالی کا وقت ہوگا وراثتی جائداد میں سے آپ کو بڑی رقم مل سکتی ہے آپ کوئی نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں اس وقت آپ کی اخراجات بہت حد تک بڑھ جائیں گے تو آپ کو چاہیے کہ خرچہ کرنا ہی ہے تو پرڈکٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو کاموں پر خرچ کیجئے گا ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کیجئے گا کہ جہاں سے آپ کو وہی پیسہ دگنا ہو کے واپس آئے پیسہ ضائع نہ کیجئے گا پیسہ انویسٹ کریں گے تو مصروفیت بھی رہے گی اور خوشحالی بھی آئے گی اور اگر آپ پیسہ ضائع کریں گے تو پیسہ بھی چلا جائے گا اور پریشانی بھی ہوگی تو فیصلہ سوچ سمجھ کے کیجئے گا اس سال آپ کی صحت پہلے سے بہت بہتر رہے گی اور پیسوں کے معاملے میں آپ کو کمی بھی نہیں ہوگی دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے سے آپ کی صحت اچھی رہے گی اور ایکٹیوٹی بھی رہے گی آپ کافی سوشل رہیں گے نئے دوست بنیں گے سال کے شروع میں آپ کو اپنی لف لائف میں محتاط رویہ اپنانا ہوگا لیکن سال کے منڈ میں جا کے آپ کی لف لائف میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی آپ کا کریئر ہاؤس بہتر ہو جائے گا سال دوہزار بائیس میں آپ کو پچھلے سال کے نسبت زیادہ ترقیان ملے گی آپ کافی فائدے سے میٹیں گے لیکن پیسوں کے معاملات میں آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملے گے کبھی آپ بہت خوشحال ہو جائیں گے تو کبھی آپ کے ایکسپینسز اتنے بڑھ جائیں گے کہ پیسوں کی کمی ہو سکتی ہے گرہن بھی اس سال آپ کے کریئر ہاؤس میں ہی ہوگے تو آپ کو کہیں نہ کہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ایسی کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی اس سال وہ جمینائز بہت کامیاب رہیں گے جو میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تیچر ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں جنرلسٹ یا رائٹر ہیں یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں آپ کا میسج دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے تو آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکیں گے آپ جوب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے اپنے سیکٹر میں اس سال کئی کامیابیاں ملیں گی کیونکہ آپ کو اس سال آگے بڑھنے کے کئی مواقع ملیں گے نئی اپرچنیٹیز ملیں گی اور یہ نئی اپرچنیٹیز آپ کو بہت ترقییاں دلائیں گی تو کوئی بھی موقع آپ نے زائع نہیں کرنا آگے بڑھنے کا ترقی کرنے کا جو بھی موقع ملے آپ نے اس موقع پر چوکا مارنا ہے آپ کے کریئر میں آپ کا شریک حیات بھی آپ کا ساتھ دے گا آپ کے دوست آپ کے قریبی لوگ آپ کی مدد کریں گے اگر آپ حج یا عمرے کے لیے سوچ رہے تھے تو اس سال آپ حج یا عمرے کے لیے جا سکتے ہیں یا کسی بھی مذہبی زیارت کے سفر پر جا سکتے ہیں اس سال آپ کا رجحان روحانیت کی طرف بھی بڑھے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آج تک زندگی کو جس نظر سے دیکھتے آئے ہیں اس سال آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل جائے کیونکہ آپ کی ذات بھی روحانیت کا انصر بہت حد تک غالب رہے گا شادی شدہ جوزہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اٹیشٹ رہیں گے لیکن آپ کا سپاؤس آپ کا شریک حیات آپ کی بجائے اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دے گا اپنی فیملی کو مطلب اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیرنٹس کو جس کی وجہ سے گھر کا ماحول مس بیلنس ہو سکتا ہے شادی شدہ جوزہ لوگوں کے لیے سال کا درمیانی حصہ اور سال کا آخری حصہ زیادہ اچھا رہے گا میریڈ کپلز کے زندگی میں ٹینشن کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا پارٹنر اپوزٹ سیکس میں زیادہ انٹرسٹ لے گا اگر ایسا ہوا تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا اور یہ سب پلینٹری انفلینس کی وجہ سے ہو سکتا ہے سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں آپ کو سڈن گین ہو سکتے ہیں اچانک سے کوئی بڑی رقم ہاتھ لگ سکتی ہے وہ رقم وراثتی جائدات سے بھی آ سکتی ہے وراثتی جائدات کی فروخت سے بھی آ سکتی ہے یا کوئی رکا ہوا پھنسا ہوا پیسہ بھی واپس آ سکتا ہے باقی اوورال پورا سال ہی آپ کی انکم سٹیبل رہے گی پھر بھی آپ کو بجٹ بنا کر چلنا ہوگا پیسہ آ رہا ہے تو پیسہ زائع مت کیجئے گا سال کے شروع میں آپ کو اپنی جاب یا بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کے تو مل سکتے ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کے حالات میں بہتری آتی جائے گی اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نویمبر کا ماہینہ بہت مناسب رہے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا خاص کر جوزہ خواتین کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو کچھ کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جون جولائی سیپٹمبر اور نویمبر کے مہینوں میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اور خاص کر پریگنٹ خواتین نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے کھانے پینے میں محتاط رہیے گا اور اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں تو ان چار مہینوں میں آپ اچھا خاصا ویٹ گین کر سکتے ہیں تو محتاط رہیے جوزہ لوگ سفر کے بہت شوقین رہتے ہیں تو اس سال آپ کو سفر کرنے کے کئی مواقع ملیں گے دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے جوزہ لوگ ہوا کا مزاج رکھتے ہیں ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں رہ سکتے تو ایسی صورت میں اگر آپ لکی نمبرز کا سہارہ لیں گے تو رسک کم سے کم ہوگا اور کامیابی کے امکانات بہت حد تک بڑھ جائیں گے سال دو ہزار بائیس میں اگر آپ لوگ ڈبل نمبرز کا استعمال کریں گے تو زیادہ کامیاب رہیں گے خوشحال رہیں گے جیسے گیارہ بائیس تین تیس چوالیس پچپن چھہ سٹھ یہ سب نمبرز ایک جوزہ کے لیے دو ہزار بائیس میں لکی نمبرز رہیں گے اگر آپ اپنی رومینٹک لائف میں تین اور پانچ نمبرز کا استعمال کریں گے جیسے سال دو ہزار بائیس کے تمام مہینوں کی تین اور پانچ تاریخ مبارک ثابت ہوں گی آپ کے کاموں میں آسانیاں اور خوشحالیاں رہیں گی کوئی اہم کام شروع کر سکتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز کا استعمال کریں جیسے تین بجے کا وقت تین تاریخ تیسرے مہینے کی تین تاریخ مطلب ان نمبرز کا استعمال ہونا چاہیے لوٹری ٹرگرز بانڈز گھر گاڑی کا نمبر ان لکی نمبرز پر آپ لے سکتے ہیں جیمنائز اس سال کے شروع میں آپ کو ہلکے پھل کے کچھ اپس انڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے باقی اوورال یہ پورا سال بہت اچھا رہے گا تو خوش رہیں اور خوشیاں بانڈتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے اللہ حافظ